وصیت للوالدین والاقرمین بالمعروف حقاً على المنتقین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آج ہم ربیع الاول کے بارے میں جانیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سارے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن انشاءاللہ آج ہم پیارے رسول کی پیاری باتیں پڑھیں گے ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ اور اس میں جو بدعات ہوتی ہیں اس کے مطالق اور اس میں کوئی خاص عبادات کا نہیں ہمیں حکم ملتا ہے تو ساری باتیں اس میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ربی العوال پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی اللہ رسول کریم اما بات تطلعہ کی نہیں ہو تلعہ من الشیطان الرجل تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے آپ سرسل کی سیرہ پر پڑھیں گے ربی العوال کی مہینے کی مناسبت سے تو ربی العوال کا مطلب ہوتا ہے ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار ربی العوال کا مہینہ بہار کا مہینہ ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار اور آپ سرسل کی دعا بھی ہے آپ لوگوں نے پڑھی بھی یاد بھی کیے انت جلل قرآن ربی عقل بھی وزلاہ حزنی وغمی وجلاہ حزنی وهمی وغمی اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے آج یہ دعا جا کے سب دیکھ لیجے گا اور کوشش کریں گے اب یاد کریں اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی ربیعہ بنا دے ربی عقل بھی دل کی بہار بنا دیجے اور میرے ہم وغم کو ختم کرنے کا جانے کا ذریعہ بنا دے قرآن کو نا تو ربی عقل بھی اربوں کے ہاں بہار کا مہینہ ہوتا تھا اور اس مہینے میں آپ سرسل نے کوئی ہمیں خصوصی عبادت کرنے کو نہیں کہا ہے روٹین عبادت کرنے جو ہم روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں پانچ نمازوں کے علاوہ نوافل تحجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اشراق پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں پیر جو میرات کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں جو نارمل روٹین میں ہم پڑھ رہے ہیں ایام بیٹ کے روزے تیرہ چودہ پندہ ہے نہ اس میں کوئی شبدداری کا حکم بھی اکا ہے آپ سرسل نے اور اس کا یہ کہ کوئی خاص عبادت سے تعلق نہیں جیسے کہ اور مہینوں میں ہوتا ہے نا جلاج میں محرم میں روزہ رکھتے ہیں رمضان و نبارک میں تو یہاں کوئی خصوصی عبادت ہاں میں نہیں ملتی صرف روٹین میں ہمیں کرنا ہے روٹین میں جو ہم کرے ہوتے ہیں اور ربی اللہ علاقہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے نا سب کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے تو اب اس میں بھی اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سرسل کی ولادت نوربی اللہ علاقہ ہوئی بعض کہتے ہیں کہ بیس ربی اللہ علاقہ ہوئی اور ہمیں کوئی تاریخ نہیں بتائے گئی کیونکہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئیتے ہیں تو نا لکھائی پڑھائی کا بھی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ spoke بھی ولادت کی نہیں لکھی گئی اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول انہوں گے کسی کو نہیں بتاتا آپ چالیس سال کے وقت پھر آپ کو نبوت میں نہیں کسی کو نہیں معلوم تھا تو جو ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ وسلم تاریخ کا کشیل نہیں تھا اچھا آپ جو ہے بارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کم از کم سوالہ کے علمی بات کی حجت الویدا میں سوالہ قادمی تھے موقع پر جب آپ نے آخری حج کیا تو ان لوگوں کو خدبہ سنایا آپ سے سمجھے اور جبل رحمت پر وہا تھا نا خبر خدبہ حج کے درمیان جبل رحمت پر تو اچھی طرح لوگوں نے سنا آپ سے سمجھے خدبہ تو جس تاریخ کو آپ کو انتقال ہوا لوگوں کو اچھی طرح یاد رہی کہ وہ کیا تھی بارہ ربیل اول تو اگر بارہ ربیل اول کو ولادت منا رہے ہیں تو آپ کی تو وہ وفات کا سب لوگ جشن کر رہے ہیں خوشی منا رہے نا صحیح ہے بارہ ربیل کا ہمیں پتا ہے باقی تو اختلاف ہے آپ کی پیدائش میں ٹھیک ہے تو نبی سرسل کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ میری قبر کو ایدہ مت بنا لینا آپ نے سخت ناپسند فرمایا کہ قبروں پہ چراغہ جلا جائے چراغ کیا جائے روشنی کی جائے اور جو ہے آپ کو یہ انتہائی ناپسند تھا یہ چیز آپ سرسل کو پسند نہیں تھی بلکل بھی کہ میری قبر کوئی ایدانہ بنانا کوئی جشن کوئی خوشی کوئی عروض عروض بھی رکھتے نا مزاروں پہ کوئی عروض کچھ بھی نہیں رکھنا جشن نہیں منانا چراغہ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا جب آپ زندہ ہے تو نہ آپ نے تاریخ پیدائش بنائیں آپ نے بھی نہیں کہا کہ مناؤ میری تاریخ پیدائش اور اسلام کا جو مزاج ہے نا اسلام کا کرشل جو ہے وہ جو ہے تاریخ نہیں سیلیبریک کرتا ہے ٹھیک ہے نا بس یہ عمل کا دین ہے ہمیں عمل کرنے کو کھا گیا سیلیبریشن نہیں ہے کہ اب پیدائش ہوئے تو ابھی تو ہم کتنے نبیوں کی بس پیدائشیں ہی منا رہے تھے ایک لاغ شوقی ساتھ یہ کر رہے ہوتے نا تو نہیں بھی نہیں منائی گئی ہو تو یہ عمل کا دین ہے نبی صدی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم نے منا فرمایا کہ کھڑے ہونا اور عروض کرنا اور جشن کرنا دھوم دام منانے سے منا کیا اب جب آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو عظیم الشہان کامیاد ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ فتح ہو گیا اس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا اور پھر مدینے میں کتنی جنگیں ہوئی جنگیں ہوئی جنگیں بدل جنگیں بہت بہت جنگیں ہوئی کتنا مقابلہ ہو رہا لیکن جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبا دیا مکہ فتح ہوا آپ اونر پہ سوار ہیں اور آپ کی گردن جو ہے اونر کی کوہان پہ مدینے کے لیڈر ہیں مدینے کے سٹیٹ کے لیڈر ہیں اللہ کے نبی ہیں اور مکہ فتح کر رہے ہیں اونر پہ سوار ہیں اور کوہان پہ آپ کی گردن جوکی جاری اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن ازا جاہا نسل اللہ والفتح ورعیتن ناس فی دین اللہ افواج فسبک بحمدی وبکا وستغفرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کو استفار کرو اور توبہ کرو یعنی کہ ہمارے ہاں جو ہے فتح اور نسل کیسے منائی جاتی فسب بھی بھی حمدی ربی کا کہ اپنے رب کی تذبیح کرو اس کی حمد و تعریف کرو اس کی شکرانہ آدھا کرو اور وستغفر ہو اور کیا کرو توبہ کرو استفار کرو تذبیح کرو حمد کرو توبہ کرو یہ ہے اسلام کا مزاد اور یہ جو ہے عروس اور شان روشنی اور کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے لائٹیں اور پھر شبیر بھی بنائی جاتی ہے آپ کے مدینہ شبیر اور خرافات پیسہ لوگ ننگے بکے مر رہے ہیں کھانے کو پیسہ نہیں ہے غربت ہے رو رہے ہیں اور لائٹیں نہیں ہے گیس چلی جاتی ہے کھانا پکانے کے لئے گیس فلو ہوتی ہے وہاں یہ بھی آئی ہیں پتا ان کو تو پیسہ ہے نہیں اور دیکھیں یہ ہو رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ جو کہ آپ سلام کی سنت کا اتباہ کرتے تھے فالو کرتے تھے اگر آپ نے بٹن کھلا رکھے وہ کیا ہے خدبہ دیا ہے تو وہ بٹن کھلا رکھتے تھے ٹھیک ہے آپ نے جو کیا تو آپ کی پیلی کر دیتے آپ کی پیلی میک چیز کر دیتے وہ صحابہ جو کہ جنہوں نے آپ سلام کی صحابیات پسینہ ایک صحابیہ تھی وہ آپ کا پریزہ کرتی رکھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے تم آپ کیا کرو گی اس کا کہنے لگی میں اس میں اس کو نا زخموں پہ لگاتی شفا کے لئے لگاتی پھر آپ کو پتہ ہے مشریکین مکہ نے تو بہت ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وہ اجریان بھی رکھی اور آپ کے صحابہ کو غسیٹا بھی زمین پہ جن سے یا بلال رضی اللہ علیہ وسلم یاسر رمار کو گشیٹے تھے غلاموں کو تو کیا ہوتا تھا کہ ان کی چمڑی چھل جاتی اسکین چھل جاتی اور وہ کہتے تھے اہد اہد قلو اللہ اہد کے اللہ اہد کے اللہ اہم نے اتنا ان کا دین پکتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں ان لوگوں نے اور پھر جو ہے مشریک میں سے کسی نے کہا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو ان کے ماننے والے اللہ کے رسول صلیب میں ماننے والے تو ان کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے ہیں تو جو اپنے صاحب کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی نہیں گرنے دیتے ہیں ان کا پسینہ بھی پریزرور کرتے ہیں تو وہ کیا ہم نہ مناتے سب سے زیادہ وہ محطت کرنے والے وہ سالگرانے نہ مناتے مناتے نہ تو جلال الدین سیوتی رحم اللہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق کہ جس شخص نے اس رسم کو شروع کیا ملاد کی شروع کیا وہ ابن مظفر نام کا بادشاہ تھا جس کا نام سلطان عربل بھی آتا ہے یا اس کا نام عربل بھی آتا ہے عمر بن محمد یا سلطان عربل عربل نے اس کی اعتداء کی کیونک بادشاہ تھا اور لوگ جو ہے جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو بڑا سمجھتے تھے اور لوگوں کا کیا حصول ہے کہ کیا مطلب ہے پتا ہے کوئی مطلب انناسو آلہ دینی ملوکہم لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں لوگ بادشاہ کے دین پر چلتے ہیں تو اس نے جب جو ہے عمر بن محمد سلطان عربل نے یہ مولود مولود ہوتا ہے وہ منانا پر بڑھ دیں ٹھیک ہے سال گرا تو مولود ہوتا ہے ولد سے جو پیدا ہوا پیدا ہونے والے کی پیداعش کی سیلیبریشن ہوتی تو ملاد نبی تو انناسو آلہ دینی ملوکہم کہ لوگ تو ہم اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم سب کی سب کی فطرت ہے انسانوں کی جو ہمارے درمیان الیٹس طبقہ ہوگا پیولیج لوگ ہوں گے بہت بلش طبقہ ہوگا ہم ان کے کپڑے نوٹ کریں گے ان کی شادی میں کیا تھا ان کا دھر کیسا تھا ان کے پر کٹنز کیسے تھے ہوتا ہے نا ان کی کپڑی کیسے تھے الیٹس کے پیشے بھاگتی دنیا کہ الیٹس کیا کر رہے ہیں کیا پہنے ہیں جو پریولیج لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارا پریولیج ہوتے ہیں الیٹس ہوتے ہیں جو عمراء ہوتے ہیں اور ملوک ہوتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پچھے لوگ چلتے ہیں تو لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو عمر بن محمد سلطان عربل جو تھا اس نے یہ بنیاد دالی تو لوگوں نے شروع کر دیا لیدہ ملاد بن نبی یہاں سے شروع نہیں ٹھیک ہے مطلب سیلیبریشن ولادت کی تو شروع شروع میں تو کیا ہوتا تھا جب محفر لگتا تھا تو آپ سلسم کا ذکر ہوتا تھا بہت سارا مبارک مبارک ذکر ہوتا تھا آپ کا سنتوں کی خصوصیت بیاد کی جاتی تھی آپ کے کردار آپ کے عمل آپ کے معاملات آپ کے معاملات آپ کی ذاتی حالات آپ کی قربانیوں کا ذکر ہوتا تھا آپ کیا وہاں کے کچھ نوجوان تھے ٹھیک ہے اور یہ کی باتا ہے اس وقت جو نوجوان تھے جو جوان تبکہ تھا وہ پسند نہیں گتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ سے سمکہ ذکر خیر کیا جا رہا ہے تو جوانوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ناج گانے دوسرے خرافات دوسری چیزیں شروع کر لی تو یہاں سے یہ ولادت کو اس کا کہیں ہمیں حکم نہیں ملتا آپ دیکھ لیں کہیں بھی حکم نہیں ہے آپ سے ماشاءاللہ سعی بخاری پڑھ رہے ہیں کہیں ولادت کا اس کا حکم ہے آپ کو نہیں ہے تو یہ دین میں جو نہیں چیزیں گھڑتے ہیں نا انسان وہ کیا بیدت ہے ہر بیدت گمراہی ہے ہر گمراہی آگ لے 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 یہ انویشنز یہتنی ہوتی جو فیبریکیٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ کلو بیدہ دلالہ کلو دلالہ فنہ ہے یہ بیدت اور دلالہ جو ہے وہ کیا ہے تو بیدت کیا دلالت ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی ہر دلالت کا لے جائے گی نار آگ ملے جائے گی تو ہر نیا کام بیدت ہے تو یہ خلفہ نے بھی نہیں کیا خلفہ راشدین میں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے اسی نے نہیں کیا نا اور پھر یہ ہوگا بیدت کو توبہ کیلئے توفیق نصیب نہیں ہوتی کیونکہ بیدت ہی تو سواب کیلئے سے ساری بیدت کر رہا ہوتا ہے نا دمازوں میں یا کس کو بیدت ہو کہ کسی کے آستانے پر چلانا کہیں جا کے منت مانا نظرے مانا جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ سواب کیلئے سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ توивают کہہ رہا ہے میں تو توبہ کیلئے سے کھلئے توبہ بھی توفیق نہیں ہوتا ہے توبہ بھی نہیں کرتا ہے اور پھر آپ س jus جو ہے آپ سب کو یہ حدیث معلوم ہے آپ سب نے فرمایا کہ میرے برام مجھے شنویندہ نہ کرنا آپ سب سم حاط اللہ حت کیا آپ کو حدے حافظ دیا گیا gaan سوittel کعثر میں ذکرہ ہیں کہ آپ کا حد ہے تو جس کی جو ہے اصل جو جو نہر ہے وہ جنت الفیدوس میں کی صورت میں حشر کے میدان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیق آسر سے پانی پلا رہے ہوں گے تو اپنی امت کو تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے وضو کے نشان سے پہچان ہوں گا تو جو جتنا اچھا وضو کر سکتا ہے کریں ٹھیک ہے اور اس کو غرر المحجلین کا ہے آپ وضو کا باپ پڑھیں گی نا تو غرر المحجلین اس کو وضو کرنے والے کی پیشانی ایسے چمکے گی لیکن سفید گھوڑا کتنا خوبصورت ہے واحد گھوڑا آپ نے دیکھاؤ تو اس طرح چمکے گی اس کی پیشانی سفید گھوڑے کی طرح تو جو ہے بہت اچھا وضو کر لو میں وضو کے عادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے آسان سے پہچان نہیں گے اور پانی پلاتے جائیں گے اپنی امت کو تو ایک گروہ کو روک لیا جائے گا کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امت ہی ہیں میرے صحابت ہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے آپ کے وصال کے بعد آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نہیں نہیں باتیں گھڑ گھڑ کے کی تو وہ بدتیں کی نا جیسے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نہیں بتایا وہ بھی کر لیں تو وہ عوضی کوسر کے پانی سے بھی محروم دے جائیں گے جب کوسر کا پانی نہیں ملے گا تو آگے آپ سوچیں آگے کہ مرحلی کیا ہوں گی ان کے تو ہمیں حس کوئی بھی عبادت کریں نماز ہو نوافل ہو کچھ بھی کریں کوئی چیز پڑھیں کہ اتنی بار اتنی بار پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ میں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ورنہ نہیں پڑھیں جو ثابت ہے جو اللہ اس کے سننے بتایا وہ ہی کرنے کا باقی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے گھڑ گھڑ کے وہ بیدت ہوگی اور وہ عوضی کوسر کے پانی سے محفوظ رہ جائے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم معاملات اور معاملات دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا معاملات تھے کیا معاملات تھے ذکر کیسا تھا کہ نمازیں کیسے تھی آپ کے روزیں کیسے تھے بچوں سے کیسا تعلق تھا ازواج متارہ سے کیسا تعلق تھا آپ کے صحابہ سے کیسے تعلق تھا یہ سب ہم تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں جب ہمارے پر ٹائم ہے اس پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالمتالیب الحاشمی القرشی اور جو ہے آپ کا نصب بہت آلہ تھا آلہ حسب تھا جب علیف علیف آئے نا تو وہاں بہت بہت آلہ ٹھیک ہے آلہ نصب آلہ حسب قوم اشرف قبیلہ اشرف خاندان اشرف احمد سب سے زیادہ قابل اتاریف آپ کو احمد بھی احمد بھی کہا جاتا ہے نا علیف آئے نا سب سے زیادہ قابل اتاریف پھر اس کے بعد ہے سب سے زیادہ سخی اشیع الناس سب سے زیادہ بہدور ازہد الناس سب سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت ارحم الناس سب سے زیادہ مہربان اور یہ آیت بھی ہے نا ہم نے آپ کو رحمت اللہ علمین بنا کے بیجا ہے لوگوں کے لئے آسن الناس وجہن سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے آسن و مخلقن سب سے بہترین اخلاق کے حامل بی بی آئیشہ کوئی کسی نے پوشا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ سب سے اخلاق پیسا تھا حرماتی تم نے قرآن نہیں پڑھا اور اللہ تعالی نے بھی اس کے گوائے دیئے اے نبی بے شک آپ تو اخلاق کے بلند مرتب پہ پڑھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین اخلاق کے حامل کانا رفیقا رحیما نہایت رقیق القلب بہت نرب دل کے پر رحیم المزاج رفیقا رحیما نہایت مہربان دوز بہت شفیق مہربان سراجم منیرہ روشن چراغ والے خاتم النبیم اور رحمت اللہ العالمین یہ آیت بھی ہے نا سراجم منیرہ پہ اس کو ہم سن لیتے ہیں رب کانا رکھیم اور رہا کی شکمل اور رہا کی شکمل رہا کی شکم اور رہا کی بیدی جسی وجہ اور رہا کی شکمل کرتے ہیں یا آپcript رہا کی باک مجھے 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 وہ آپ کے ساتھ چلتی نا جس کے نام نہیں تھا وہ زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ جاتی یعنی اس قدر انصاف پسند ہے اس دفعہ آپ اور مسلمہ جو ہے اونٹ پہ سوار تھے تو اونٹ جو ہے نا تھوڑا سا سلپ ہو گیا تو آپ دونوں گھوڑے اونٹ سے گر گئے تو عزت انس تھے آپ کے پاس تو عزت انس آپ سے سب کی طرف دوڑے تو نہیں 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 دیکھو خاتون کو دیکھو تو انہوں نے آپ کے کپڑا ڈال دیا پر دیکھا ہوتا ہے نا اب جل گر کے تو انسان کی کیسی پوزیشن ہو جاتی پھر وہ اٹھیں تو اتنا خیال تھا عورتوں کا ازواج مطارات کا ایک دفعہ آپ گئے گوش بات رہتے ہیں تو صحابہ نے دیکھا کہ گوش بات رہتے ہیں ایک بچاری بوشیدہ کپڑے میں خاتون آئی ایک عورت آئی آپ اگر دم کھڑے ہو گئے تو نحران ہو گئے کہ اس کے لئے کھڑے ہو گیا اس کو بٹھایا چٹھائے بچھائی پوچھا گیا پتا چلا کہ یہ میری رضائی والداتی جو دودھ پیلاتی ہے نا دودھ پیلاتی ہوں اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس پیالے سے بی بی آئیشہ جس پیالے سے جس جگہ سے پیتی تھی وہیں سے آپ بھی پیتے تھیں اب آپ دیکھیں نا ہم نے تو اپنے بچوں کو اب یہ جو انہوں نے کہی نا بات کے میں اپنے گھر والوں سے بہت اچھا ہمارے باز گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا آپ سلام پتی بات کر رہے نا اتنے اچھے بہا سوس لہجے میں بات کریں گے پولائٹ ہوں گے گھر میں بیوی سے اتنا برا باتچے بچوں سے بیوی سے پر رہے ہوں گے کہ باز رفع بچے پسند نہیں کرتے کہ آئیں گے آئیں گے اور شروع ہو جائیں اور باز مد سمجھتے ہیں کہ بس یہ بیوی کی ماں کی زمیداری ان کو پڑھائے ان کو پوچھے سب کرے مرد بچار ہے بھاگ پریشان آتا ہے دس میٹنگ ہوتی ہیں دس لوگ کلائنٹس تنکر رہے ہوتے ہیں بہت سکھ کہہ رہا ہوتا ہے خود باست ہوتے تو ورکرز کو ورکرز تنکر رہے ہوتے ہیں بہت سے حالات ہوتے ہیں لیکن تھوڑا بہت ان کو پوچھ دینا چاہیے اچھا پڑا اتنے نمبر آنا چاہیے اتنا وہ ہونا چاہیے اور یہ کہ بہار لوگ بہت لوگ بہت اچھے ہو ایسا ہے اور گھر میں اتنا برائیہ روی ہے اور گھر والوں کو تو ابلیگیشن لیتے ہیں نا ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ اگر بیٹا ہے چوہر ہے تو بیوی کے ساتھ یہ سب تو گھر والوں سے پہلے یا ہم بھی اپنی ذات میں بھی اورتوں کے لئے بھی یہ بات ہے باہر ہم بہت پلاہر بہت اچھے ہوں گے اور جو ہے گھر میں بہت بورا روی ہے ہوا تو پہلے جو ہے اچھا بہترین تم میں سے بہترین ہویا ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے چاہے گھر سے ساری شروع شروع ہوتی نا ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوتی گھر سے شروع ہوتی تو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور کوئی اس طرح کرے کوئی لڑکا تو ہم کہیں گے جو گھو کا غلام ہوگی ہمارے دنمیان بیٹھے ہوتے تھے ہمارے گھر کے کام کر رہے ہوتے تھے اور جیسے منادین ادا دیتا تھا ازان کی آواز آتی تھی تو ہم میں ایسے ہو جاتے جیسے میں پہشانتے ہی نہیں تو یہ ہونا چاہیے ہماری بھی مردوں اور بعض مرد تو اتنی محبت میں کہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اچھا میں گھر میں پڑھ لوں گا اور نماز تو گھر میں بھی جماعت سے پڑھنی چاہیے آپ نے پڑھا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کو دو صحابی صحابہ کو بھیجا کسی مہین پہ تو کہا کہ تم میں سے ایک آزان دے دیں اور تم میں سے جو علم میں آگے ہے قرآن وغیرہ پڑھنے میں بڑھا ہے وہ جماعت کرا دیں دو آدمیوں میں جماعت ہوتی تو گھر میں اگر بیٹھا ہے باپ ہے شوہر ہے بیٹھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کریں ٹھیک ہے اور تین اور چاروں تو بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کا کہ پوشی اور ناراضگی میں آپ کی آترتے تھے زیادہ تر خاموش رہتے ہیں اور کم ہستے آپ کو بتایا کہہ کھکا لگانے سے بہت زیادہ ہم ٹھکا اور جس کو کہہ کھکا کہتے ہیں اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے بہت دل مردہ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر خاموش رہتے ہیں جتنا آپ خاموش نہیں گے اتنا کم فسی نہیں ہم اگلے کی بات نہیں سنتے ہیں اور بولا ہاں میں یہ کر دوں گا پہلے سن لیں سامنے والا بول کیا رہا ہے بول کیا رہا ہے اور پھر آپ جو ہے اس کو وہ کریں ٹھیک ہے اب ہم جو آدیث دیکھتے ہیں تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دس پرسنٹ اپریوال ہے ٹوئنٹی پرسنٹ آپ نے بات کی ہے اور سیونٹی پرسنٹ آپ نے عمل کر کے دکھائے اگر آدیث کو بھی لیا جائے سیونٹی پرسنٹ اپریوال سے دکھائے بیس پرسنٹ کیا ہے کہ آپ بولیں اور دس پرسنٹ آپ کے اپریوال ہے اگر کسی نے کچھ کیا اپریوال ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز کے فجر کی نماز ہو گئی اور وہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھ رہی تو اللہ کے ساتھ سے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں آیا جماعت کھڑی ہو گئی تھی میں جماعت میں شامل ہو گیا اور میرے دو سنت رہ گئے تو آپ خاموش رہی اپریوال ہو گیا نا کہ جو جس کے رہ جائے تو آپ کے اپریوال بھی حدیث ہیں تو لیکن بہت خوش مزاج تھے خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چمک ہوتا گویا چودری کا چاند ہو جب ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضی کا اظہار ہوتا آپ نے اکثر صحیح بخاری میں پڑھا حدیث ہوتا پڑھا ہوگا کہ آپ کے چہرے کا اذنگ بدل گیا کچھ کہتے نہیں تو چہرے سے بتا جاتا کہ یہ بات اچھی نہیں جو بھی ہم نے کی ناراضی کا اظہار ہوتا گویا جو دل کے اندر تھا وہی بھار تھا نہ خوشی میں خہکے نہ رونے میں چھکو پگار بہت زیادہ خوش ہوتی ہم اتنا زور سے ہستے ہیں اتنا خہکا لگتا ہے خہکا یا ٹھکا جس کو بولتے ہیں تو نہ خہکا لگاتے اور کوئی غم ہوتا تو بہت چھکو پگار بھی نگتے بس آنکھیں عشقبار ہو جاتی حضرت جویریہ کہتی کہ آپ سے سے نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں رکا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ مسکراتے نہ ہوں بی بی جویریہ کو یہ بھی کہا تھا نا فجر کی نماز کے بعد وہ جا نماز پر بیٹھی رہی بیٹھی رہی آپ سے سے نے ان کو دیکھا آپ سے سے ہم تشریف لے گئے واپس آئے تو وہ بیٹھی ہوئے تو کہا کہ آج تین جار کلمیں جو ہے نا وہ تمہاری ساری عبادت پر سبقت لے گیا سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورد نفسی وزند دارشی ہمیں زیادہ پہلے مات رہی تو مد بھولیے گا ضرور پڑھئے گا بلکہ میں نے تو اب یہ شروع کر دیا جب سے حدیث نہیں ذکر کرنے سے پہلے فجر کے بعد جو سبحان شاہم کے اسکار پڑھ لیتی ہوں یا اس کو کتاب کو لیتے لیتے ہاتھ میں وہ پڑھ لیتی ہو یہ والا نا یعنی کہ یہی کلمہ ہمیں کتنا وہ کر لے گا کہ اگلے رہنمیں دم بھی نکل گیا موت بھی آگیا سانس بھی نہیں رہی تو ہمارے یہ بہت زیادہ عجر ہے بہت زیادہ کاؤنٹلیس ہے جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے کہ ما لہو ما لہو تربتہ ما لہو تربتہ جیبتہ اس سے کیا ہوا اس کی پیشانی خواہ خلو دو ایک دفعہ در تشریف لائے تو دیکھا کہ دھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے آپ نے ناغواری کا احضار کیا حضر آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو تبدیل کر دو کیونکہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے فرشتے نہیں آتے کیونکہ آپ سے سم زوجہ مطرمہ آپ سے سم کی فرماتی ہیں کہ آپ سے سم بہت پریشان تھے ایسے کہ جیسے ٹہلتا ہے نا انسان وہ کافی پریشان رہے تو گری میں جو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں ہے تو پوچھتی کہ کیا ہوا تو آپ سے سمجھ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے وہ جو وعدہ کیا آج آئے نہیں فرماتی پھر ان کو یاد آیا تو خیمے کے نیچے کتا تھا چھوٹا سا اس کو نکالا تو پھر جبریل علیہ السلام آگئے پوچھنے میں پتا چلا کہ جیسے گھر میں تصویر کتا ہوتا ہے ہم وہاں نہیں آتے تو کتا رخوالی کے کر سکتے ہیں اپنے آپ کے ہاں اس کے باہر کتا ہو آپ کے کچھ فاہم ہے کھیت کلیان ہے تو وہاں وہ شکاری کتا ہوتا ہے لیکن در کے باہر ہو تو وہ اللہ ہوئے لیکن پالتو کھتا گھر کے اندر آپ نہیں رکھی کہ اب ہمیں دیکھیں کہ اب انہوں نے کہا کہ نقش و نگار تھا تو پسند نہیں کیا آپ سلسم نے آپ سلسم فرماتے تھے کہ بس ایسے رہو ایک مسافر کی طرح مسافر ہی ہے نا ابھی ہمیں پتا ہے کہ اگلا لما ہماری سانس ہوگی گا نہیں ہوگی تو اتنا جوڑ لیتے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں میں تو بچ میں سے سنایا اور جوڑے جا رہے ہیں پر ہم دیکھیں ہم لوگ اپنی آرائشی کے لی کتنا خوش کرتے ہیں اتنے ڈیکوریشن پیس دیں یہاں تو میں نے کم دیکھا ہے سعودی عرب کے جو گھرانے ہوتے ہیں تو وہ ایک رشت سائیٹی بہت زیادہ اللہ اللہ اتنی سفائی اتنی میں خود اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا ایک وقت آیا قرآن میں آئے تو مہنگے سے مہنگے ڈیکوریشن پیس تو آپ کا گھر اچھا ہے یہ بھی ایک طفقہ ہے چلے اللہ تعالی نے مجھے اقل دے دی سمجھ دے دی پھر اس کو گھرے ڈسٹی ہو جاتا پھر وہ مہنگا پھر کسی کا بچہ پر مہمان آگیا ٹور گیا تو آپ رو پڑے کہ میرے ہزار ریال کا گیا ٹرسٹل گیا تو دیکھیں یہ میں سوچ لیکن یہ لمحہ فکریہ کہ ہماری آرائشیں کیسے ہیں کہ اس کو گھسنا رگرنا یہ کرنا اور یہ ایک پردے پہ بھی ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں ہونا چاہی اخلاق آپ کا اخلاق قرآن تھا ہمیشہ سج بولتے جھوٹ سے نفرت کرتے آپ کو بتائیں جھوٹوں کی کیا سزا ہے عالم برزخ میں ہی شروع ہوگی کیا ہے بتائیں کوئی بختی اونٹ اور گھوڑوں جیسے وہ اسکوپینز ہوں گے ساپ ہوں گے جن کے ساتھ ساتھ مو ہوں گے اور وہ ڈسیں گے جھوٹوں کو اور سورت سفت میں آتا ہے یا ایو اللہ ذینا آمنو اللہ کے لئے بہت بڑی بات ہے اللہ کے غزب کو ہم دعوت دیتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جھوٹ ہو جاتا ہے نا وہ جھوٹ کی یہ سزا ہے کہ ایسے ساپ ہوں ایسے بچھو ہوں گے ایسے اسکوپینز ہوگے جھوٹ سے نفرت کرتے وعدے کی پابندی کرتے اب کوئی وعدہ دے کے نہیں کرتا ہے ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے کتنا ہمیں وقتی خراب ہوتا ہے اور کتنا بری بات ہو جاتی حق کی حمایت کرتے ہمیشہ حق کے ساتھ دیں حق کا ساتھ دیں دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی سعادی کو رمین کہہ کر پکارتے تھے نبو اس سے پہلے آپ کو نبو اس سے پہلے ہی سعادی کو رمین کہا جاتا بہت بہدور اور نیڑر تھے آپ کو پتہ ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں آپ کو پتہ چین ہو امن کا نہیں تھا حالانکہ مدینہ چلی گئے تھے ہجرت کر لی تھی لیکن ہر وقت جنگوں جنگیں ہوتی تھی اور وہاں سے خطرہ ہی رہتا تھا تو مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ آواز آئی کچھ لوگوں نے آواز سنی جیسے آواز آئے گی تو اکھرکی سے بہار جائیں گے یا نیچے اتر جائیں گے وہ دماغہ ہو تو آپ نیچے اتر جائیں گے یا اپنی ونڈو سے دیکھیں گے تو لوگ نکلے باہر کے دیکھیں کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ سعسان تو دیکھ کے واپس چلے آرہے ہیں فرمایا کہ میں دیکھا ہوں ادھر پوچھ نہیں اتنے بہادر نیڈر اکیلے نکل گئے اور مطلب کتنا خیال اپنی جو ہے امت کا اپنے لوگوں کا اپنے صحابہ کا صحابیات کا بچوں کا کے پہلے سے دیکھا ہے کہ کیا خطرہ ہے کہ کسی خطرے میں نہ آ جائے اور اکیلے نیڈر بہادر چلے گئے مشکلات اور مسائب میں صبر کرنے والے تھے اللہ کی رسول سے ہم پہ جتنی آزمائش آئین ہو کسی بھی نہیں ایک مرالہ ختم ہوتا تھا تھا دوسرا آپ پڑیں ان کی سیرت پڑیں پوری تو ہوگا انشاءاللہ سیرت پہ بھی ہم شروع کرنے درست تو بہت اچھا ہے باپردہ لڑکی سے زیادہ حیادار تھے بہت حیادار تھے جو آپ کو دیتا مروح ہو جاتا لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا آپ سے محبت کنے لگتا ہند بن نبی بھالا کہتے ہیں کہ آپ نرم تھے سخت مزاج نہ تھے دنیا اور اس کی چیز سے غصہ نہ دلا سکتی تھی ہاں اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تو غصہ کرتے اور حق کی حمایت کرتے اور ہم احبات کہنے میں چھپو جاتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اپنے بزرگوں سے یعنی میں نے یہ دیکھا کہ ایک گھر میں اگر ایک بچی دیکھتی ہے کہ میری بھابی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنی ماں سے نہیں کہتی کہ یہ بزرگ ہے میں نہیں کہوں گی پرائیوٹ نہیں جا کے اس کو کہہ سکتے اور ایک ماں دیکھ رہی کہ میری بیٹی کچھ غلط کر رہی ہے تو وہ نہیں کہہ گی جوائنٹ فائلی میں جا کے اپنی بیٹی کو کمرے میں لیں یا بیٹے کو کمرے میں لیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے کسی کے ساتھ بھی طرف تو حق کہنا چاہیے آپ کو پتا ہے نا سج بولنے والے حق بولنے والے اللہ کے دائیں آتیوں ہیں اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو چاہیے تو اللہ کے دائیں آتے ہو تو حق بولنے طریقے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں ہمیں کسی کی جو ہے انسلٹ کرنی چاہیے اکیلے میں لے جا کے لیکن ذاتی معاملے میں کبھی نہ خصہ کیا اور نہ انتقام گیا تورات میں جو ہے آپ کا وصف بنایا بتایا گیا تورات میں بھی تھی نا آپ کی بشانیں ہیں آپ نہ کلام تھے نہ سنگل بازاروں میں شہر نہیں کرتے تھے جبکہ آج مسائل کے حل کے لئے بازاروں میں خوب ہنگامہ اور نعرہ بازی ہونے لگتی بازار میں ہو رہا ہوتا ہے نا جلسے جلو سب راستے میں نکل رہے ہوتے سب ہو رہا ہوتا ہے نیایت بودبار اور متحمل تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے لیکن آپ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے یعنی کہ تائیس کے لوگوں نے عباش لڑکے چھوڑ دی اللہ کے کلام کو نہیں مانا اتنا پتھر آپ پھیکے گئے کہ آپ کی نالین نالین کہتے ہیں جوتوں کو آپ کے جوتے خون بہا آپ کے جسم سے اور وہ اس سے جوتوں تک میں آ گیا تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ چاہیں تو اتائیف کی وادی دو پاڑوں کے بیچ میں جو ہے تو ان کو جو پیش دیا جائے تو پھر کیا ہوا کہ پاڑی کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ چاہیں جو حکم کریں ہم ان کو دو پاڑیوں تو بیچ میں بھیج دیں اللہ کے سلسل سے ہم نے بدلہ نہیں لی اپنی ذات کے لیے کیونکہ آپ کی ذات سے ہوا تھا دین کے لیے ہو تو تاکہ ان کے نصروں میں کوئی مسلمان ہوگا اور پھر یہ وہ اسلام پھیلا ہے کہاں تک گیا ایشیا تک چلا گیا انڈیا پاکستان تک چلا گیا خجاج بن یسوف اور پھر ہم بھی دیکھے آج مسلمان بیٹھے ہیں تو یہ واقعہ ان کی نصر سے تو کبھی بھی ضعیم نہیں لیتے تھے در گزر کرتے تھے ماف کر دیتے تھے وہ سیاد کریں وافو وصفو اید کریں وافو وصفو ماف کر لو در گزر کر دو اور ماف کر دو تو ہمیں سوتنا چاہیے کہ ہمیں کسی کے بارے میں برے گمان نہیں لگنا چاہیے سب کو ماف کر دینا چاہیے جو ماف نہیں کرتا اس کو ماف نہیں نہیں کیا جاتا اگر جند館 پہ جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں تو ہم بھی کیا کریں سب کو معاف کر دیں دوسرے کے بارے میں غمان بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ بعض غمان بھی ہوتے جو بتزن ہو جاتے غمان جو کتے زن کرتے بعض غمان جو ہوتے وہ بھی گناہ ہو جاتے کیونکہ وہ شخص میں وہ بات آئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ مجھ سے بات بھی کری تو فلاں نے کہا ہوگا اس کو نا تو سائمہ نے کہا ہوگا کہہ دیا ہوگا اب وہ سائمہ کو پتہ ہی نہیں جا رہی ہو تو بدگمانی گناہ ہے آپ تلاوت کرتے ہیں نا روز تو وہ آئیتوں تک پہنچی جاتے ہیں آپ کے وہاں پر لکھا ہے کہ یہ بدگمانی جو گا تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب تک دل ساف نہیں ہوں گے دلوں کے اندر دوسروں کی خیخواہی نہیں آسکتی جب تک خیخواہی نہ ہو دلوں میں محبت نہیں ہوتی جب ہم نیگٹیو اپروش ختم کر دیں گے پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ خیخواہی پھیلے گی پوری ویل فیر سٹیٹ ہو جائے گا اور خیری خیر پھوٹے گی کیا ہوتا ہے کہ کچھ وائیڈ سوٹتی ہیں آپ اسی کے خلاف نیگٹیوٹی رکھتے ہیں وہ بھی وہ نیگٹیوٹی کر رہا ہوتا ہے تو وہ وائز بڑھ کے پھر وہ نیگٹیو نیگٹیو ہو جاتا ہے لیکن آواز ہے نا ہر چیز میں آواز ہے تو کوئی آپ سے کتنا ہی نیگٹیو آپ جو ہے نا اس کے خلاف نیگٹیو اس سے اچھا گمان رکھیں اور اچھی خیر خواہی کریں گے اچھا دل میں خیر خواہی رکھیں گے اسے پھر اچھا سلوک کریں گے جب دل میں ہی نیگٹیوٹی کسی خلاف ہوگی تو اس کی طرف ہم سلام دعا اچھی اس سے کوئی تعلق رکھیں گی نہیں تو وہ بگڑتے ہی چلے جائیں گے جس نے جو کیا اس کو معاف کر دیں اور جو ہے آپ اچھی خیر خواہی کریں اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اچھے ریلیشنز ہو جائیں گے اور اللہ ترکے ہیں بھی حجر ہوگا اب آپ کو سب کو پتا ہے دوبارہ دوراتی ہے حضر ببکر صدیق رضی اللہ عنہ بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیتی تھی نا تو آپ پر تو مت لگی ہے نا عبداللہ بن سلول جو ہے عبی بن سلول منافقوں کے سردار نے تو مت لگا دی کہ وہ شاہبی ان کو لیا پیچھے رہ گئی تھی کافلے میں تو ان کو لے کے آگے اونٹ پر وہ کہتی کہ کچھ نہیں انہوں نے اونٹ نیچے رکھا پہلے تو انہوں نے مجھے پردے کے آیت نازل نہیں جو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے پہشاندیا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا اِنَّا لِللہِ وَاِنَّا لِلہِ رَاجُونِ یا انہوں نے یہ آواز دینا مطلق ستایا یہ تھا کہ وہ گزر گئی فوتو کہ لیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے اونٹ نیچے رکھا ہے اور میں بیٹھ گئی ہوں اور مجھے کافرے سے جا کے ملا دیا تو منافقوں کا سرغنہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن عوی بن سلول اس نے کہا واللہی نبی کی ویوی بچ کے نہیں آئی وہ کہتے ہیں بچارے حدیثوں میں آپ پڑھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی عورت رہو تو شادی شکار نہیں تھے کسی عورت کا جسم میں نہیں دیکھا حدیث کے صاف الفاظ ہیں اور کہ ان پہ تعمت لگا دی ٹھیک ہے تو یہ منافقت ہے نا تو عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کو اپنے قزم اچھا اس میں پھر تین کمزور نئے مسلمان تھے تین کمزور با ایمان والے مسلمان بھی اس پرپاگنڈا میں شامل ہو گئی اس میں سے ایک جو تھے مستح ٹھیک ہے تو مستح کے جب سنا وہ آپ کے قزم اس کو آپ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امام مکہ سے لوگا آئے تھے تو وزیفہ دیتے جیسے ہم خرچہ دیتے نا کسی کو وزیفہ دیتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں وزیفہ نہیں دوں گا فورا آیت نازمی کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے جو صاحبی حیثیت لوگ ہیں انٹرپٹیشن آ در میننگ بتا رہی میں آیت نہیں پڑھیں جو صاحبی حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں چاہتا ہوں بھلا کیوں نہیں میں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے اور پھر ان کا وزیفہ ڈبل کر جو کہ بیٹی کی ان کو بدنام کر رہا ہے یعنی منافقوں کے ساتھ چامل ہو گیا کیونکہ جب شروع میں ایمان لائتے ہیں تو کمزور ایمان ہوتا ہے ہم بھی جب آتے ہیں اسلامی ٹیچنگ میں پڑھتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا چل جاتا قرآن کا ڈوز ملتا جیسے ہمیں تو ایک ڈوز چاہیے ہوتا ہے تو ایسی محفلوں سے درسترہ صدر ہوتا ہے سینہ بھی کھلتا ہے قرآن دل میں اترتا ہے دل بھی نرم ہوتا ہے ایسی محفلوں سے اللہ کا کلام سن کے آپ ساتھ سن کے حالات سن کے اللہ کے آیتے سن کے رقت تاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں معاف کر دیں یہ بتایا یہ رہی میں کہ ایک بیٹی پہ تومت لگنا اور پھر اس وقت امت مسلمہ جو ہے اس قدر ٹینشن میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں کتنے کام آپ کو کرنے ہوتے تھے سوچیں کیتنا ایک مہنہ یہ ٹینشن میں رہا ہے ایک مہنہ کتنے سب لوگ پریشان رہے ہیں کتنے پریشانی آ جاتی ہیں اور وہ اس کو ڈبل خرچہ دے رہے ہیں عزر موکر صدیق رضی اللہ ہم ہوتو اسے عمر بر بھات نہ کریں یہ میری بیٹی گئے وہاو ہی دیر ہاو ہی دیر تمہاری حمد کیسے ہی میں دیکھ لوں گی یہ کرتے ہیں اور دیکھیں یہ دین یہ سکاتا ہے ٹھیک ہے اور جب تک ہم باہن محبت نہ ہو اس وقت پر نہ گھر میں معاملات دوسر ہو سکتے ہیں نہ گھر سے بھر جب تک معاملات نہیں ہو گئی معاملات بے ضرور دوسر ہو گئے اس کے لئے دعا پڑھیں یہ خاتون کی عزمائی بھی بات ہے اور تب دعا میں تو اثر ہے ہی نا اس میں تمام دعا آ گئی کہ ہمارے دلوں کو جور دے ہمیں فوش اور بڑی باتوں سے دور کر دے ہماری کامنوں میں سماعت میں بسارت میں برکت دے دے ہماری ازواج میں ہماری اولاد میں ہماری جو ہے پوجنی آسپرنگ یعنی زوریت میں برکت دے دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اس کے بعد جو ہے ہمیں اپنی نعمتوں کا وجلنا ہمارے نعمتوں کا شاکرینے لینے نمتے کا اپنی نعمتوں کا شکر گزار وجلنا شاکرینہ لینے نمتے کا واتمی محا لینے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بزار بنا دے شکر ادا کرنے والا بنا دے اپنی نعمتوں کو ہم کے تمام کر دی تو یہ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب یہ دعا پڑھی ہے تو جو لوگ دور تھے جن دلوں میں کپٹ تھا گھروں میں دلوں میں محبت نہیں تھی وہ گھی شکر ہوئے یعنی اللہ نے محبت دا دعایں اس لیے بتائیں یہ مسلم دعایں آپ کی قرآنی اور مسلم دعاوں میں ہیں ٹھیک ہے تو آپ جا کے دیکھ لیجائیں میں اسے پیج نمبر واتس ایپ پہ آپ کو ڈال دوں کہاں سے شروع ہوتی اللہ ہم آلکھ بھائی نا قلوبی نا ٹھیک ہے چاہے آپ کسی اورگنیزیشن میں کام کر رہے ہو کہیں جاپ پلیس پہ کام کر رہے ہو کوئی آپ کو ستا رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو وہ محبتی ہو جائیں گی سب سے وہ جو بھی ہو نا آپ کے کوبہ کرز ہو گھر ہو تو میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے گھر میں نفرتیں تھی یہ دعا آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں بہت زیادہ بہت زیادہ سکون ہو جائے گھر میں اور محبتیں ہو جائیں تو جہاں بھی ہم ہو تو محبتیں ہمیں بات نہیں ہیں اور اس وقت تر نہ گھر میں معاملات دوسر ہوتے ہیں نہ گھر سے باہر کہ معاملات میں اصلاح ممکن نہیں جب تک ہم خیر خوائی نہ خیر خوائی کے جذبات پیدا کریں کہ میں اس کی خیر خوائی ہے مجھ سے کچھ بھی کر رہی ہو کر رہا ہے چاہے شوہر ہو چاہے بچے ہو چاہے والدین ہو چاہے سسرالی رشتدار ہو چاہے بہو ہو میری چاہے میرا داماد ہو چاہے میری ساس ہو یعنی میرے جو بھی A to Z E to Z جتنا رشتدار ہے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پیارے جنت میں ہو تو ہمارے روئیے سے بھی لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیسی تعلیمات ہے ایسا قرآن عدیس کے بھائی ان میں اثر ہے تانا کیوں ملتا ہے بھئی تم سے زیادہ ہم بہے نمازی اچھے تم سے زیادہ درست میں نا جانے والے اچھے کیونکہ ہمارے عمل نہیں بتا رہے ہوتے کانٹرادکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ام دیکھتے ہیں ازواج متحرات ازواج متحرات تو ام دیکھ لیا نا ادھو کھ لیا اس کے بعد ام دیکھے ہیں کھیک سبا سبا اپنی فتا تو ہی تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تاجب کرتے آپ بھی تاجب کرتے مجلز میں تو جب کوئی ہستا تو آپ بھی تبصم فرماتے ہیں کوئی بار کا آدمی سختلانی میں ہی کرتا ہے بے باقی سے کام لیتا تو تعمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہ دیتے کیا کرنا ہے مجلز میں کیا کرنا ہے لوگ اگر تاجب کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو ہنسا ہے تو ہم بھی ہستیں گے اچھا لیکن آپ ہستے بھی تبصم فرما تھا ہمیشہ سمائل دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ہوتا ہے کہ یہ مسکرانہ بھی ستکہ ہے اپنے بھائی سے اپنی دہن سے ماد مس ہے عورت عورت سے کہیں ملتا نہ کر کے آ جانا کہ ہم سن کے آگے کوئی باہر کر کیونکہ ہمارے چلنا ہمارا چلنا میں بھی بودھباری ہونی چاہیے ہماری آواز ایسی نہ ہو کہ اس میں کوئی لچک ہو کہ بیمار کمزور دل والا بیمار دل والا سمجھے کہ یہاں کوئی لفٹ مل جائے گی کچھ ہاں مل جائے گا کوئی وارس ایپ کا کوئی وارس ایپ کا وہ ایکچینج ہو جائے گا تو باستہ فرگلا بعض دفعہ خواب میں بھی آ جاتا ہے تو باستہ تو پھر اس کے بعد کوئی باہر کا آدمی سخت کلامی کرتا ہے بے باقی سے کام لیتا تحمل سے کام لیتے کچھ سخت باتے کر رہا ہے تو بھی ہمیں تحمل سے کام لینا ہے کچھ بھی نہیں کہنا ہے ٹھیک ہے سخت جواب نہیں دینا ہے احسان کا بدلہ دینے والے کسی واہ کسی کی تاریخ پسند نہ کرتے ہیں اگر کسی کو احسان کا بدلہ دینا ہوتا تو اس کی تاریخ پسند نہ کرتے ہیں کیونکہ بیجا تاریخ بھی پسند نہ کرتے تھے نہیں اس تاریخ میں مبالغہ آ رہا ہے بھی نا پسند ہی اگزجریشن نہیں ہونا چاہیے وہ میں اخصر ہوں آپ کو خانے پینے کی مثال دیتی آپ کا سورت بہت اچھا آپ پکانے پسند نہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو جو چیز نہیں پسند تو جھوٹ ہو جائے گا آپ کو پسند نہیں پھر بھی کہہ رہی ہے اچھا تو ریسی بھی دیں آئیں یہ بہت اچھا تھا مجھے تو مزہ آگ نہیں آپ اس کو بلکہ دعا دیں اللہم مرزوکم اللہم مغفرم اللہم مغفرم اللہم مرزوکم کہ اللہ ان کی روزی میں برکت دے ان کی مفرط کر دے وہ دعا بھی میں ڈال دوں گی واتس اپ پر انشاءاللہ تو یہ آپ دعا دے کے نکلیں گی وجہ اس کے کہ جھوٹی تحریف ہاں پسند آیا تو ٹھیک ہے نہیں پسند ہے کہ اپنوں نے کھانا کیا ہے تو ہم لازمی تحریف کریں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں چھوپ یہ نا کہ خاموش رہنا ہے زیادہ بولیں گے پسند گے جھوٹ ہو جائے گا اللہ کی نظر میں جھوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اسی لئے زیادہ بولنا نہیں کرو کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے اب آپ کہیں گئی ہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتے دس کو ڈسٹب نہ کریں اور جمعہ میں تو آپ کو واقعی ڈسٹب نہیں کرنا جمعہ کی نماز بچیں خدبہ شروع ہو گیا آپ ڈسٹب کریں جبکہ خدبہ جب ہو رہا ہے تو بات نہیں کرنی برکے سر بھی نہیں لانا ہے اور جب خدبہ سننے جاتی تو کسی کو بولے بھی نہیں کہ یہاں بیٹھ جائیں یہاں پہ تو فتوہ آگیا کہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس پہ نا بولے لیکن ہم تو انہی کو بول کے سواب لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مزید خریب نہیں ہے تو جب ازان بھی ہو رہی ہونا تو جواب نہ دے کسی پہ تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ازان سن رہی ہے آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی باہر کارمی کلام کرتا یا بے باقی سے کام دیتا تو تاممج سے کام لیتے سب جواب نہ دیتے احسان کا بدلہ احسان دینے والے کسی کی تاریخ پسند نہ کرتے نیس تاریخ میں مبالغہ آ رہے بھی نا پسند تھی کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے یہی بات ہو رہتے ہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں شیخ آنے پر آہ آجا آغاز آہستہ کرتے آہف چھیک زور سے زور سے چھیک میرے سے باہر میں بھی جو بیٹھے ہیں نبیٹھو熟 enquر کے ساتھ باہر بنوں کے ساتھ تو آہستہ آواز کرتے الحمدللہ کہتے ٹھیک ہے نا آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اور وہکو چھیک آئی تو الحمدللہ کہا تھا اور پھر الحمدللہ کوئی کہے تو آپ کیا کہیں گے کوئی اور چھکتا تو جواب ہی دیتے چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے دھاپ لیتے آپ کو چہرے اور ہاتھ سے کپڑے سے دھاپ لیں جب شیلتا ہے جماعی کے وقت بھی ایسا ہی کرتے جماعی روک لیتے ہم نے بدل خلق میں صحیح بخاری بدل خلق میں پڑا تھا کہ حت الامکان جماعی کو روک دیں جماعی لینا شیطان اس کو بہت پسند ہے شیطان کو جماعی جب آپ کے وقت آئے تو اس کو روک لیں مجلس کے اختتام پر اللہ کا ذکر کرتے اور ایک دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ ستر سے زائد مرتبہ مجلس میں بھی استغفراللہ پڑھ لیتے ہیں مجلس میں بھی کوشش کریں کہ استغفراللہ پڑھ لیں کلام آپ قصص سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور آپ کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی تھی اور پتہ ہے کہ جنت میں بھی لغو باتیں نہیں ہوئیں تو لغو باتوں سے پریز کریں بلکل بیکار باتیں تو کرنی ہوئیں آپ کا کلام واضح تھا سمجھانے کے لئے ٹھر ٹھر کر بولتے ہم بات دفعہ اتنی تیز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں بات کو تین بار دور آتے اس طرح بولتے کہ سننے والا پوئی طرح بات سمجھ جاتا ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو الفاظ دیں سکتا تھا تو بھی تو سمجھ آتی تھی نا آپ کی بات زبان سے جوامیں ہمیں ایک بات ہوتی ہے اس کو بڑھا کے اتنا بولتے ہیں کوئی ہمیں بولتے وہ بات نہیں بولتی ہے چینج ہو جاتا ہے آتے تک بھول جاتے ہیں لیکن ہم اس کو ایک جملہ بتانا ہوتا ہے تو چار دس جملے بتاتے ہیں اور کیا جوامی الکلام کیا کیا یاد کریں گے جوامی الکلام ادا ہوتے یعنی نپیت علی الفاظ نا کم نا زیادہ آپ کو بہت زیادہ سوال اور قیلہ قال کہا گیا اور اس نے کہا ہی سہر شی سہر بسند آتا قیلہ و قال تو کرنے نہیں چاہیے اللہ کے ساتھ حدیث بھی ہے کہ قیلہ و قال سے بچو اس نے کہا اس نے کہا قیلہ و قال نہیں کرنی چاہیے اور لو قانیت بھی نہیں ہونے چاہیے بتائیں لو قانیت کیا ہے لو کا کیا لفظی تجھوہ ہے اگر کاش اگر کاش کانا ہو جاتا کن فیقوں سنے کاش ایسا ہو جاتا تو لو قانیت اللہ کو نہیں تسند لو قانیت سمجھ میں آگی تو لو قانیت اللہ کو ہو جاتا کہ آپ کے نصیب میں لکھاتا آپ جو ہے تقدیر کی لا اردل قدا اللہ دعا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے تو تقدیر کی برائی سے دعا مانگا کریں جب کچھ چیز ہو جاتی تو میرے والد صاحب یادتا تو وہ کہتی بیٹا تقدیر لکھا کے لائے ہو کھانا پینہ روزی سب مل کے رہے گا لیکن بری تقدیر کو بیٹا دعا تعلی بدعا جو بڑی تقدیر ہوتی ہے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بڑی تقدیر سے بچا رہے دعائیں بھی ہے نماز کے اسکار میں بھی ہے عربی میں ہے سب کوشش کریں عربی میں وہ دعائیں کریں گفتگو میں کسی کی غیبت ہوتی نہ تانہ زہیں کسی کی عہب جو ہی نہ کرتے کسی کے اندونی باتا کی طوم میں نہ رہتے غیبت تو آپ کو پتا ہے کہ غیبت کا عذاب آپ سسم کو دکھائے گیا کہ آپ لوگوں نے کچھ لوگ دیکھیں جن کے ناخون پیتل پہ تھے اور وہ اپنا مو اور اپنا گال اور اپنا گلہ نوچ رہے تھے جبیل علیہ السلام سے پوچھا میراج کی رات جبیل علیہ السلام نے فرمائی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے تو عرب سسم نے ایک عورت کو قیہ کر کے بھی دکھایا تو وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ واقعی ٹکڑا نکلا تھا لیکن رسول نے انہیں کہا صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ بات ہمارے بھائی میں ہے تو آپ سسم نے فرمایا وہ خیبت ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ بہتا نہیں جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سوطن کے مطالق صفیہ رضی اللہ عنہ کے مطالق فرمایا کہ صفیہ تو ناٹی ہیں تنگی ہیں تو اللہ کے حضرت صحابہ نے فرمایا اے عائشہ تم نے سوئی کی نوک کو پانی میں دوبو کے پورے پانی کو گندہ کر دی جبکہ وہ تھا اس میں اور ایک وہ بھی ہے نا کہ انہوں نے صحابہ نے کہا ایک آدمی کے مطالق اس سے کہا جائے تو چلتا ہے اس سے بولا جائے چلو تو چلتا ہے اس سے کہا جائے بیٹھو تو بیٹھتا ہے اس سے جب پا جائے تو کرتا ہے اللہ کے حضرت صحابہ کو ناپسندی ہو بات کہ نہیں کہو اس کے مطالق حالانکہ وہ تھا ایسا تو وہ غیبت ہو جاتی اور نہیں ہو وہ بطان ہو جاتی اور وَعِلُوا لِكِلِّ حُمَزَتِ اللُمَزَا تباہی ہے بربادی ہے تانا دیتے ہیں گلاس ٹوٹ جائے بچے کہتے ہیں آپ تو تانا دیتے ہیں تھی فیل ہو گیا اچھا تم نے تی فیز زائی کی تم نے تائم زائی کیا آگے سی تو نہیں بڑھتے ہیں وہ در کے آپ سے بات کیوں نہیں کھتے کہ ہماری امہ تو ایک بولیں گے سو سنائی دی معاف کر دیں معاف کر دیں بلکہ اس کو انکراجمیں ٹھیک ہے غلطی ہو گئی بیٹھا باہندہ آپ اچھا کر لی گے کسی سے بھی کوئی غلطی ہو آپ کی دوست ہو پروسن ہو تو اس کو آپ جو ہے ہمت دے قوت دے تاکت دے کے نہیں چرو ہو جاتا ہے اب محنت کر لینا اس وقت سمجھا دیں بے دیکھے لاؤز ہو گیا ٹائم بھی گیا ابھی تو آپ آگے ہوتے اس کو فائدے بٹھیں وہ بھی طریقے سے اسی وقت نہیں غمگیر اداس پریشان بچہ آرہ ہے ہم تو شروع ہتوڑے باتوں کے ہتوڑے مارتے ہیں اس قدر ایک جملے کی بجا جوامل کلام نہیں ہوتا ہے ہم تو بہت زیادہ اس پر بوشار کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھنے والا بھی نہیں سمجھ اور تانہ تو ابھی نہیں دینا کسی کو بھی نہیں تو تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تو جب ہی تو دل صاف نہیں ہوتے ہیں چھے خوائی نہیں پیلتی ہیں دشمنیہ نہیں سامتا موتی ہیں محبتیں یہ دعا تو میری آزمائی جو میں نے پتا ہے اللہ مالیب بینا خلو بینا وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے وہ گھر میں سکون آئے گا اور محبتیں بڑھیں گی اور اچھا لگے گا ساتھ کھائیں گی ساتھ پیکنک پہ جائیں گی جوئے کریں گی ساتھ ایک دوسرے کو گفت دیں یہ ہی تو ہماری زندگی ہے نا کیا ہے نا اللہ اللہ نے یہ کھا نا ملکے سنت بھی ہے کہ ملکے رو پھر کسی کے احب جو ہی نہیں کرنا احب نہیں مکال لے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا بلکل کبھی نہیں اسی کے اندرونی باتوں کے ٹومیں جو جتنا بتا دیا کسی میں آپ سن لیں اس کو قردہ نہیں پتہ نہیں وہ کس ٹراما سے گزر آئے بیتی نے گھو رے سے شادی کر لی تو اب وہ کیا ٹراما ہے مسلمان کیا کے نہیں تو یہ بھی ہو رہا ہے نا تو اب وہ والدین وہ ماں جو ہے اتنے ٹراما سے اپنی اولاد کے لیے گزر رہی ہے کہ اولاد کچھ کر دیں ٹھیک دیں یا کوئی بات دیندار ہیں تو ان کے آپ دیکھتی ہیں کہ مخلوط پارٹی ہو رہی ہے گانے بھی ہو رہی ہیں بعض دفعہ کچھ بچے تو آپ کی بات پانتے ہیں آپ کی چار پانچ اولاد میں سے کوئی اولاد بات نہیں مانتی وہ اپنی بیٹیاں جو ہے بعض دفعہ منگیتر کے اور گھروانوں کے انفلوئنس میں آ جاتی ہیں اس طرح بیٹے بھی انفلوئنس میں آ جاتی ہیں دونوں طرف ہوتا ہے اور پہ یہ کہ بات اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ آرکتے ہیں کر کے گزارا تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم دین پہ چلیں لیکن ہم نے اب تغییت ہی نہیں کی تو ایسی خرابیاں ہیں اب وہ نائٹ میں فوراں تو نہیں ہو جائے گا آجتے آجتے ہوگا تو یہ کہ ہم کوششوں سے دعاوں سے دعا ضرور کریں اپنی اولاد کے اپنے بھائی ہے بہن ہے یا ایسے گھرانے ایسے عشتدار ہیں جو دین پہ نہیں ہے ان کے لئے دعا کریں ایسی محفل لے رکھیں ان کے ساتھ تعلق ہم تعلق نہیں جوڑتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ درستا ہے یہ بات تھی وہ بات تھی پہلے تو ہمارے تعلق جیسے ابو رہ رہا ابو تراب عزد علی کرم اللہ وجہ کو کتنے پلوز ہوتے تھے تمہاری بلی کیسی ہے پہلے کنیکشن تعلق ہو پھر آپ جو ہے آپ آگے باتیں دین کی کریں گی وہ ہم دوستیاں نہیں کرتے ہیں اللہ کے لئے محبتیں نہیں کرتے دوستی کریں محبتیں کریں پھر کریں اور اندرونی باتیں تو کبھی کسی بھی نہ پوچھیں بس چیزیں بتا دیا اس سے پتا چل گئے اب کسی کی کیا ہوتا آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا بہت کئی سے خبر آتی ہے کہ فنا کی تو شادی ہے ہم کہتے ہیں اس کی تو شادی پہلے ہو چکی تھی بعد میں پتا چلا ایسا بھی ہوا ہے تو پتا چلا کہ نہیں وہ تلاق ہو چکی تھی وہ نہیں بتانا چاہتے وہ صحیح نہیں فیل کر رہے وہ پردہ ڈالے کے اب نوار کے ملکوں میں رہ رہے ہیں ہمارے بچے یا بچی کی تلاق ہوئی ہے تو کیوں ہم اندرونی باتوں میں پڑھتے لوگ فون کر کر کے پوچھ پوچھ کے چپ ہو جائیں اچھا شادی ہو رہی ہے ہم آج جائیں ٹھیک ہے پڑھتے ہیں نا اندرونی ٹو میں ٹھیک ہے اندرونی ٹو میں ہم اپنے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو بھی نہ سن کیونکہ آپ سن کے کیا کریں گے اور پھر پھر شک پھر بدگمانی اچھا میری باتیں تو نہیں کریں اچھا آپ کے لئے فارغ ہے آپ کی باتیں رہے ہیں دنیا میں پھر کھل نہ کریں آپ کسی سے کئی کسی کے گھر سے نکل بھی رہی ہو نا آپ کی یہ محفل ختم ہو آپ نکل رہی ہیں اب دو باتیں دو رہ جاتے ہیں نا کچھ منتظمین بھی رہ جاتے ہیں جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں کورس کی بات کر رہے ہوتے ہیں بک کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سکھا ہے مدرسوں سے ہی سکھا ہے آپ نکل جائیں آپ کو کامی نے آپ کی سننے کھڑے ہو گئے تو یہ ہم نے سکھا ہے میں تو کھا جاتا ہے آپ جائیں تو یہ مدرسہ تھا وہاں چلتا تھا دوسروں سے کھائے جا کے تھے تو آپ نہ رکے باتوں کی چومیں آرے وہی بات کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا بکار باتیں نیا کرے کچھ فائدہ ہی نہیں مگر آج ہماری ایک سوزیت کا کیا حال ہے بکار کی باتیں اپنی کوئی سکتر دوسروں کے گز گنتی ہم ہمارے ہوئی اپنی دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں کیا نقص ہے میری اپنی ذات میں کیا نقص ہے دوسروں کے ذات پر توجہ ہماری زیادہ ہوتی ہے دنیا بھر کے حالات واقعات پر تفسرے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگاتے ہیں بس نیوز ڈیٹھ لیں نیوز پتہ ہونی چاہیے لیکن اس قدر ان پر تکسرے اور حالات اور واقعات پر ہمارا بہت ٹائم لگ جاتا ہے ہم اس کو ٹائم لگاتا ہے اور بیسوں مبایسے میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے چلے میرا خیلے ہم ختم کرتے ہیں گھنٹا ہمارا ہو گیا نا انشاءاللہ گھنٹا ہو گیا چلے تھوڑا سام آپ کے وہ کر لیتے ہیں تھوڑا سام دیکھ لیتے ہیں آپ کا ایک اور بار ایک اور حدیث پھول کر ہم اس کو پتہ لیتے ہیں چلے اب آپ بتائیں کیا کیا سمجھ میں آرہا کیا کیا سفر اور سواری پھر آپ کیا کرتے ہیں گھوڑے اونٹ خچر اور گھدے سب پر سواری کر لیتے ہیں کبھی اب ہمیں گاری نہیں ہے تو شوہر کو پریشان نہیں کرنا ہے آپ کو بہت اچھی ہم بسیز و ٹرین آر مل جاتی ہے اشارے کو اگر افورٹ کر سکتے ہیں تو نہیں افورڈ کر سکتے تو بوجھ نہ ڈالے دنیا میں ایسے لے جیسے بہت ضروری ہے پار بہت ضروری ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن بعض دفعہ بچوں کی تعلیم کھڑی ہوتی ہے اس سے زیادہ امیشن ہوتا ہے کچھ پرائیٹیز ہوتی ہیں کہ بچوں کی بہت فیز جاری کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی ڈاکٹر میں تو اپنے حالات بے کے سب کچھ کریں ایکسرا بوجھ خود بھی نہ ڈالے اسے نہ کریں کبھی ذہن کے ساتھ کبھی ننگی پیٹ پر کبھی آگے یا پیچھے کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا لیتے اکثر سواری پر نفر نماز ادا کر لیتے لیکن فرض نماز سواری پہ نہیں ہوگا وطر بھی سواری پہ ہو جائے گا ایک صحابی تھے انہوں نے پڑھی نماز تو دوسرے صحابی نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا کہنے کہ میں نے وطر پڑھا آپ سے سواری پہ پڑھ لیتے نوافل بھی سواری پہ پڑھ لیتے لیکن فرض نماز کے لیے اپنی گاڑی کو روکیں گے اس کو کبلا روک کریں گے اور پھر ہوای جہاز میں مشکل ہوتی لیکن سعودی علیانز میں پیشے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے نا تو وہاں عورتیں پڑھ لیتی پھر مرد پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جمعیرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے ہیں جمعیرات کو سفر شروع کریں سفر سے واپسی پر مجھے یہ دعایت نہیں پسند ہے جب بھی آپ سفر سے آئے تو یہ پڑھیں آپ کی اس میں ہے درویہ کے نسائن میں ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ گھر جانے سے پہلے مسجد میں دور وقت نفل آدھا کرتے ہیں مسجد تظاہر قریب تھا اور یہ بھی آتا کچھ دعایت میں کہ اپنی ازواج کو خبر پہنچاتے ہیں اسی کو پاند بھیجتے کہ میں آگیا ہوں ٹھیک ہے نا اور شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں کہ فون کر کے آتے ہیں آپ کو چاہیے میں آرہا ہوتا ہوں تو اپنا اگر ایسے شوہر ہیں تو حلیہ ٹھیک کر لیں ٹائم پتا ہے تو صحیح ہے ٹھیک ہے نا بعض بڑے اچھے ہوتے ہیں کرنا بھی ایسا چاہیے آزبین کو ایسے ایسے آپ آڈٹ ڈالے کے آپ فون کر کے آئیں کیا ہے جلدی جلدی چیزیں ٹھیک کر لیں ملاقات کے موقع پر سلام میں پیل کرتے ہیں سلام میں آپ پیل کریں جو پیل کرتا ہے اس کا بڑا آج جا رہے اور جو اگر آپ کو سلام کا جواب نہ ملے تو بھی کریں بعض دفعہ ہم نالا ہو جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مجھے جواب ہی نہیں دیکھی تو اس سے اچھی مخلوق آپ کو جواب دے رہی ہوتی فرشتہ آپ کو جواب دے تو ضرور سلام کریں اور بار بار سلام کرنے سے جن کو آپ جو آپ کو سلام کا جواب نہیں دیتے ان کی بھی عادت ہو جائے گی سلام کرنے کی ٹھیک ہے تو آپ اس کو سلام کریں مسافہ کرتے مسافہ کرتے آپ کو پتا ہے نہیں مسافہ کرتے ہیں میں نے بھی اکثر کیا یغفر اللہ لنا و لکم دو ہاتھ پورے اچھی کرام میں دائیں یغفر اللہ لنا و لکم اللہ آپ کی بھی وقشش کر دے اور ہماری بھی کر دے جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ بھی نہ چھوڑتے اور ہم تو فرن چھوڑا لیں گے ہاتھ چھوڑتے مطلب آپ دیکھیں آپ کی ہر بات دیکھیں پیارے رسول کی پیاری بات ہے آپ کی سنت دیکھیں سلام کا جواب زبان سے دیتے اور آج کل تو ہائی ہلو ہائی بائی میں کہتا ہوں کیا مسئبت ہے اللہ سے اللہ نے اتنا اچھا تحیہ دیا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ فرشتوں کو جا کے سلام کیجئے تو آدم علیہ السلام نے السلام علیکم پرشتوں نے جواب دیا پھر دیکھیں وہ تمہیں کیا جواب دیتے یہ بتایا نا اللہ تعالی پرشتوں نے کہا اس پہ ہم اضافہ بھی کرتے ہیں ہمارا دین اسلام اسلام کا مطلب سلامتی کا مذہب ہمارا رب کا صفاتی نام سلام ہمارا رب ہمیں سلامتی دیتا ہے ہمارا تحیہ ہماری گریٹنگ سلام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو تم ہمارے دین میں داخل ہوگے تم کے سلامتی رحمت وبرکات اتنی اچھی دعایاں جنگلہ چھوڑ کے بچوں کے عادت ڈالے کہ بھئی یہ نہ کہا کریں ان کو یہ سمجھائیں نا مطلب ہمارا رب سلام ہمارا دین سلامتی کا ہم اس میں تو آپ دعا دے رہے ہوتے اور بیٹا تمہارا سارا دین اچھا گزرے گا تم سلام کا جواب بھی دیا کرو اور سلام کیا کرو ہائے اور بائے نہ کرو ورنہ وہ ساری عمر پر ہائے ہائے ہوتی رہتی خرشہ نہیں پورا ہو رہا ہے وقت میں برکت نہیں ہو رہی ہے یہ ناراض ہے وہ ناراض ہے کیونکہ سنت پر نہیں چلے آپ سلام فرمائے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ سنت پر نہیں لوگ چلے ہوں گے اس ذنبانے میں سنت پر چلنے کا سو ایک سنت کا سو گناہ سواب سپانی کی سنت پر سات سو سواب ہے وہ میں کئی بار آپ کو بتایا تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے تو سو گناہ سواب مل رہا ہے اور ہم تو سواب کے کتنے محتاج ہیں اتنے گناہ دار ہیں نہ نمازیں صحیح ہیں محتاج ہوں گے اشر کے روز اور ہم کہیں گے کہ اور کر لیتا ہے اور ذکر کر لیتا ہے اور نکیاں کر لیتا ہے حقوق اللہ حقوق عباد جو ہے نا ڈیر بن کے آئیں گے اچھے اچھے ملاقات کے وقت بات دیان سے سنتے ہیں پورے جسم کے ساتھ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم جو ہیں بات سن رہے ہیں ایسے سن بائم میں کیا ہے کہ آپ کو آئی پانٹیک ہونا چاہیے بچے کہتے ہیں آپ تو ہر وقت بزی ہوتی ہے ہماری پانٹو اصال اسی ہی تو نہیں ہو رہا ہے نا ہم کئی اور مصروف ہوتے ہیں بچے بات کریں ذہن کئی اور ہوتا ہے کسی نے دوگ دیا کسی نے ستا جا ہے اچھا میں نے کیا کہا میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی سے بھی بات کریں بچے ہو شوار ہو آئی پانٹیکٹ ہو پورا جسم اس کی طرف متوجہ ہو اس کو لگے کہ آپ اس کو اٹینشن دے دیکھیں یہ میں تو نہیں کہہ رہی ہے نا ملاقات کے وقت بات دیان سے سنتے پورے جسم کے ساتھ دوسروں کے طرف ایسے متوجہ ہونا آپ یہیں دیکھ رہی ہیں وہاں دیکھ رہی ہیں اور سورت لقمان میں بھی ہے نا کہ اے بیٹا بات کرتے وہ اپنے گال نہ پھیب سورت لقمان میں بھی ہے نا اپنے گال آیت بھی ہے اور عدید یہ سب کچھ ہے تو بہت جہان سے بات سنیں خاص طور پر بچوں پر سب پہ توجہ دیں بات سنیں جسم آپ آئی کانٹیک ہونا ہے چاہے پوری بات سنیں اگر اگر ایسا آپ کو نہیں پورا لگتا جب بچے یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں موبائل میں ہوتے ہیں کتاب میں ہوتے ہیں نجم نگاہ جو کہ تم میری سن رہے ہو میں سنو میں کیا کہہ رہی ہوں آپ میری بات سن رہے ہیں میں سن رہے ہوں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے اٹنشن نہیں اور واقعی واقعی اٹنشن ہوتی پوری نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو بس اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق اکمہ قرآن اور سنت پہ اور یہ ہے کہ ہمارا آنا بیکٹا قبول کرے اللہ تعالی ہماری سب کی مشکلات آسان فرما دے اور ہمیں جندت الفدوس والعالم جگہ عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوزے کو سر کا پینہ پانی نصیب فرما دے اور ہمیں بدات سے اللہ دور رکھے اور ہم سب کو صدقائے جارے ہمیں اپنے والدین کے لئے ہمارے بچوں کو ہمارے لئے صدقائے جاریاں بنا دے اور ہمیں ہاں جمعہ کی سعادت اللہ بار بار نصیب کریں ہمارے دلوں کو چھوڑ دیں ہم خیخواہی چاہنے والے ہوں آپ اس میں محبت کرنے والے ہوں اور یہ پیارے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سمام پیارے بھی ہمارے سر جنت میں ہوں اور جو نہیں مانگا جو مانگنے سے رہ گیا جو ہمارے ہمیں بہتر اللہ تعالی وہ بھی ہمیں عطا کر دے اللہم صلی علی محمد وعلى ع2017 کماثلی تعالی ابراہیم وعلى عملی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک اللہ محمد وعلى عملی معمد کماظrich تعالی ابراہیم وعلى عملی انکہ حمید ا Soldlets واخر دعوانا وان Istanbul اللہ رب العالمین سبحانت اللہ وابحمد نشد اللہ علیآ اللہ انتا نستغفر preocupا وانتو limel میں ہم دو درو شریف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ ایک درو شریفihat سور امتیں نازل ہو کریں اللہت الرحمن صلی کریں اللہم سوروبر رب آپ رد گئی ماللہ ابراہیم بارک اللہ فی علمک و عملک و رسککم و وقاتکم و آہلکم و مالکم امین یا رب العالمین اپنوں کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کے رسک میں آپ کے وقت میں آپ کے اہل و عیال میں آپ کے جائداد میں برکر دیں امین یا رب العالمین امین بیٹھنا قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ سبحانہ ربکہ رب العزتی عمیسی کون و سلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالی و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتو ملیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و رحمت اللہ و برکاتہو مشاءاللہ جمعہ کو بھی نا ہم آپ سلام کی سیرہ پہ رکھیں گے کیونکہ پورا ربیولول کا مہینہ ہے کیونکہ آپ تو مکارم الاخلاق کے لئے بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اتنا کچھ سیکھنے کو ہے کون سی ایسی بات ہے جس پہ آپ سلام نے ہماری تو قرآن کے مطابق ٹریننگ نہ کی ہو تو انشاءاللہ زرزہ لوگوں کو بتائی گا آج بہت سی بہنوں کے میسیج بھی تھے وہ ریکارڈنگ پہ ہیں اویلیبل نہیں تھی انشاءاللہ کوئی کچھ بات رکھنا چاہے گا میری پیاری سی بیٹی ایرم یہاں پہ موجود ہے لندن سے چھوٹی سی بچی تھی اب بڑی ہو گئی ماں بڑی ہو گئی میری جدہ میں ہم لوگ اوپر نیچے رہتے تھے تو ایرم ہمارے ساتھ موجود ہے چلے کوئی کوئی بات ایرم آپ میری پیاری آنٹی بہت پیارا لیسن بہت پیارا لیسن تھا بہت ہی اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بہت ہم نے انجوئی کیا اور بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے دے آپ نے مجھے ریمائنڈر بھیجا ایک سیکنڈ میں یہ آگئی میں تو بھولی ہوئی تھی ان کو تو یہ ایرم کو میں نے بھیجائش ہوں اب لوگ سارا میں نے جیسے دیکھا نا تو میں نے کہا جی لیسن ہو رہے ہیں تو مریم کو بھی بہن کو بھی اپنی ریکارڈنگ بھیج دے اب میں ریکارڈنگ نہیں دے انشاءاللہ جزا کرنا کہیں بہت بہت شکریہ اور کوئی بہن کوئی بات رکھے گی جمعہ کو بھی انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے آپ سسم کی سیرہ کو اس طرح سیرہ چھوڑی سی کور یہ آنٹی بتا دیں پلیس کے کب کب ہوا کرے گا یہ لیسن یہ میں جمعہ کو بھی انشاءاللہ یہی ہم کرنے والے ہیں اور جو ہے انشاءاللہ ہمارے سرائیس ہا ویک ہوتے ہیں منڈیز وینس ڈیز اور فرائی ڈیز اس میں صورت رکاف شروع کری صورت رکبنی اسرائیل ختم ہو گئی پھر یہ سیزنل ہوتے ہیں جیسے ربی لول ہو گیا حج ہو گیا محرم ہو گیا سفر ہو گیا تو اب ربی لول کا مہنہ ہے تو اس پہ ہم کر رہے ہیں اور پھر صحیح بخاری بھی ہم پڑھ رہے ہیں امام بخاری کی بخاری شریف بھی پڑھ رہے ہیں اچھا چھا ماشاءاللہ تو کافی چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ کورو نا عقیدہ بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اب اللہ کروا دے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی وقت میں برکتے ہیں انشاءاللہ سایسا ویک تو جاتا ہی ہے سنڈے کو سیٹیڈے کو انگلیش میں ہوتا ہے اچھا اور کوئی بہن کوئی بات رکھیں گی آج کے ٹاپک پر کچھ کہنا چاہے گا کوئی آرسلسن کی سیرہ پر جو کچھ ہم نے پڑھا رہے ہیں ربیو لول پر کوئی خاص عبادت نہیں ہے ہم نے جانا سمجھا پڑا بس نورمال اپنے روچرین زیادہ پڑھنا چاہیے ربیو لول نے ہاں جی ویسے بھی زیادہ ہم پڑھیں گے ویسے بھی اس مہینے بھی پڑھیں ویسے بھی پڑھیں جمعہ کو تو ضرور آپ کو پہنچایا جاتا ہے وہی اشراع چاش دوہا تحجید پیر جمعیرات کے روزے سنتوں پر عمل کریں جی جی وہ یاد کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے وانہ دعائیں والا ایپ کھول کے ہم پڑھ لگتے ہیں بلکل بیٹا بھی اچھی ہوگی ہم دنگلان چلیں ایرام بہت جزاک اللہ خیر اور کوئی بہت جزاک اللہ خیر چھوٹی بچی تھی میری پیاری سی پڑھوس میں اوپر ہے تھی آج تو ماشاءاللہ شادی ہوگئی میری بچوں آنٹی اب تا چھوٹے نہیں رہے اب تا بڑے ہوگی اب بچوں کی ماں بن گئی بچے بھی بڑے ہوگی اب تا بڑے ہوگی نہیں نہیں اگر آپ لوگ بڑے ہوگے تو ہم کیا کریں ہم بیٹا ہاں چلیں اللہ تعالی آپ کا زندگی دے آنٹی عمل کے ساتھ دے جی آمین آمین چلیں اور کوئی بہن کوئی بات رکھیں گی سیرہ پہ جو آج ہم نے پڑھا ہے کچھ کہنا چاہیں گی آپ میں سے کوئی کوئی ایسی بات جو آپ سلسل کی سیرہ سے تھی جس میں ہمارے لئے سبق تھا وہ تو خیر پوری آپ سلسل کے تو پوری زندگی سبق ہے ہمارے لئے جی کوئی بہن بات رکھے گی چلیں میں اینڈ کروں پھر آپ لوگ اجازت سے انشاءاللہ چلیں پھر میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ جو کچھ کہنا چاہے گا وہاں میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ پھر جمعہ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ چلیں اوکے چلیں اللہ آپ لوگانا بیتنا قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے میں اینڈ کرتی ہوں آپ لوگ اجاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ